موسیقی اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ایلیف ٹراما سیریل کی آخری قسط کی مکمل اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہی ہے ڈیر ویورز ایلیف ٹراما کی آخری قسط میں آپ دیکھیں گے کہ قلب مومن کو جب پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں نے کیا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا باپ توہا گھر چھوڑ کر چلا گیا وہ توہا کی خطاتی تھی یعنی اس کی پینٹنگز تھی جو اس نے جہاں نے نہائیت مجبوری میں بیچی تھی اور توہا سے پوچھے بغیر بیچی تھی بس یہی گناہ ہوا تھا اس نے جہاں سے جس کی سزا اس نے جہاں کو توہا نے اسے دی اور توہا کو اس گناہ کی سزا ملی تھی کہ اس نے اپنے باپ عبداللی کی مرضی کے خلاف شادی کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور عبداللی قلب مومن کے دادا سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تھا بلکہ اس سے بد دعا دی تھی کہ اس کے دل سے اس نے جہاں کی محبت نکل جائے اور قلب مومن سمجھتا تھا کہ اللہ اس کے خط کسی خط کا جواب نہیں دیتا اور اللہ بندوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتا اصل میں تو بندہ ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کرتا اور ہم اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو اللہ پر ڈال دیتے ہیں قلب مومن نے یہ گناہ کیا کہ اس نے اپنی ماں کو گناہگار مان کر اللہ سے ہمیشہ کے لیے تعلق دور لیا مگر جب اسے عبداللی اس کا لیٹر بوکس دیتے ہیں اور اپنے بیٹے توہا اور حسن جہاں کی کہانی سناتے ہیں تو قلب مومن کے دماغ کے تمام پردے ایک ایک کر کے ہٹنے لگتے ہیں مومنہ سلطان سے اتنا گہرا رشتہ نکل آئے گا قلب مومن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا قلب مومن جس ماسٹر ابراہیم کو ڈھونڈ رہا تھا وہ مومنہ کی استاد تھے اور انہوں سے قلب مومن کی ماں حسن جہاں کی بعد میں شادی ہوئی تھی اور عبداللی یعنی قلب مومن کے دادا نے خود یہ شادی کروائی تھی اور مومن کو اپنے ساتھ رکھا تھا تاکہ توہا کی کمی محسوس نہ ہو قلب مومن کو یہ پتہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ماسٹر ابراہیم بھی مر چکے ہیں اسے بہت افسوس ہوتا ہے مومنہ قلب مومن کو ماسٹر ابراہیم کے گھر کی چابی دیتی ہے قلب مومن کو ماسٹر ابراہیم کے گھر ایک آلبم ملتا ہے جس میں اس کی ماں حسن جہاں اور ابراہیم کی خوشحال زندگی کی جاتی تھی قلب مومن یہ دیکھ کر بہت مطمئن اپنے آپ کو فیل کرتا ہے مومنہ کے باپ سلطان سے ملتے وقت قلب مومن سلطان کو پہچان جاتا ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر اسی وقت پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر پس کن برباد ہوا تھا وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے مگر سلطان کی زبان سے سچائی جاننے کے بعد وہ تو توہا کو چاہتی تھی تمہیں بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی تو اس وقت اس نے وہ خطاتی کی بینٹی مجھے بیچنے کے لیے بلایا تھا ورنہ میں تو حسن جہاں کی خطوط میں کہیں تھا ہی نہیں قلب مومن سچائی جاننے کے بعد اپنے آپ کو حسن جہاں کا مجرم سمجھنے رکھتا ہے مومنہ اسے تصدی دیتی ہے قلب مومن اپنی روحانیت پر مبنی فیلم میں مومنہ کو خود کاسٹ کرتا ہے رک پیس کرتے ہوئے اسے کہتا ہے اور مومن اس فیلم کا نام ایلیف رکھتا ہے یہ فیلم حسن جہاں کی زندگی پر مبنی تھی اور حسنہ بننے تک کی کہانی تھی مومن نے مومنہ سے کہا تھا کہ اگر فیلم فلاپ ہوئی تو میں ترکی چلا جاؤں گا اور اگر ہٹ ہوئی تو شاید نہ جاؤں مومنہ مومن سے کہتی ہے کہ تمہیں عبدالعی اپنے دادا اور اپنی ماں حسن جہاں اور باپ توہا کی کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اپنی ماں اور دادا کی خواہش پوری کرنی چاہیے کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور تمہارے دادا اور ماسٹر ابراہیم کے بعد اب کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے خاندان میں خطاتی کے کام کو جاری رکھے اور مومن جانتا ہے کہ عبدالعی کہ اس کام کو صرف اور صرف وہ خود ہی چلا سکتا ہے مگر فیلم کی دنیا کی کامیابیاں اور بہت سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں مومنہ اور مومن ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو چکے ہوتے ہیں انہیں ایک دوسرے سے بیار ہو جاتا ہے مگر مومنہ نہیں چاہتی کہ حسن جہاں اور توہا کی کہانی دوبارہ سے دہرائی جائے اس لیے وہ مومن کے کہنے پر بھی فیلم کی کامیابی کے بعد مومن کے ساتھ نہیں جاتی ایلی فیلم اتنی ہٹ ہوتی ہے کہ ڈھائی گھینٹے کی فیلم میں لوگوں کی سسکیاں اور پھر تالیاں گونج ہوتی ہیں لوگوں کو یہ سبق ملا تھا اس فیلم سے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرتے نہ جائیں ساری زندگی احساسے محرومی اور ایک دوسرے کی غلطیوں پر سزا دیتے نہیں گزارتی جائیں دعوت کو دوباری میں جوب مل جاتی ہے اور اکسا شادی کر کے وہیں سیٹر ہو جاتی ہے اس فیلم کے بعد مومنہ حسن جہاں کی طرح مشہور ہو جاتی ہے جب فیلم ہٹ ہونے پر بھی مومن ہمیشہ کے لیے ترکی جانے لگتا ہے تو مومنہ حیرت سے کہتی ہے مگر تم تو فلوپ ہونے پر جانا چاہتے تھے جب مومن کہتا ہے مجھے اب اپنے باپ دادا کے کام کو چلانا ہے مومنہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے مومن بھی مومنہ کے ہاتھ میں چابی دیتے ہوئے کہتا ہے جب بھی آنا ہو چاہو دروازے پر مت کھڑی رہنا اندر آ جانا مومنہ مومن کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے مومن بھی اسے تسلی دیتے ہوئے رونے لگتا ہے مومن اپنے دادا کے گھر واپس آ جاتا ہے اور خطاتی کا سکول کھولتا ہے مومن اپنے باپ کے بہت دھوری خطاتی کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرہ دیتا ہے جس پر یہ آیت لکھی ہوتی ہے اللہ نور السماوات والعرض اس خطاتی کو مومن نے پورا کرنا تھا اس پر نام توہا عبدالعلي نہیں بلکہ قلب مومن توہا لکھا جانا تھا ویورز اس ٹرامے سے جو سبق ملا کہ ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں پر سزا دینے کی بجائے مواب کر دینا چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اضحاء کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیٹس اپ دیور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ